سلام علیکم دھیرو دعاوں کے ساتھ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دل کے اتھا گھرائیوں سے دعا گو ہوں کہ مولا اکریم آپ سب کو امیشہ خریہ سے رکھے اور دیس پر دیس میں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس وقت میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں دل کے اتھا گھرائیوں سے دعا گو ہوں کہ مولا اکریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ سب کو امیشہ خوش و خرم رکھے عباد رکھے اور خصوصی طور پر جو بیمار ہیں ان کو شفائی کامل آتا فرمائے آمین سم آمین تو جی آج جمعہ کا دن ہے اور صبح صبح میں آئی ہوں ڈاکٹر کے پاس کیونکہ یہ جو یہاں پہ مجھے چوٹ لگی تھی اس حسلے میں بھی میں نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی تھی تاکہ میرے لیے وہ سکین لکھے کیونکہ اب نیرلی جو انا سال ہونے لگا ہے لاسٹ یئر میں اوگست کے اینڈ میں مجھے یہ چوٹ لگی تھی لیکن درد مجھے نہیں جا رہا سٹل جو انا مجھے اس چکہ پہ پین ہوتا ہے اور اس حسلے میں میں نے کہا ہے ڈاکٹر سے پوچھوں اور ساتھ مجھے جو انا کاف جو شدت سے لگی ہوئی ہے اپ ٹو فائیف ویکس ہونے لگی ہیں لیکن اس میں جو ٹوٹکے ہوتے ہیں اپنے دیسی ٹوٹکے ویرہا وہ بھی کیے میڈیسان بھی لی لیکن آرام نہیں آرہا تھا تو پھر میں نے سوچا وہ بھی کرتی ہوں اور اسپیشلی طور پر اس چوٹ کے یہ یہاں سے سوائلنگ تو بالکل آپ کو نظر نہیں آرہی یہاں پر چھوٹا سا جو انا وہ گلڑ سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر شدت سے مجھے درد ہوتا ہے اس سائٹ پہ تو سونا بھی جو انا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سو سکتی نہیں اس سائٹ پہ نا میں اپنا سارے ایسے نہیں رکھ سکتی ہوں اینیوئی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں کیا ریسپانس ملتا ہے ہمیں کیونکہ جب ہم گھر سے جو انا ان کو فون لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آٹھ بجے جو انا ہماری سرجی کھلتی ہے تو آپ ہمیں آٹھ بجے فون کرنا سٹارٹ کریں ہم شروع کرتے ہیں آٹھ بجے جب ایٹ اکلاک ہم نے فون ان کو لگا لیا جی تو ہم ویٹنگ لسٹ پہ لگ جاتے ہیں جب یہ فون اٹھایا جاتا ہے ہمارا تو پھر ہمیں آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کی جو انا وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں ساری جو انا ماری اپوائنٹ میٹر بک ہو چکی ہیں آپ ہمیں دوبارہ فون کریں ٹھیک ہے جی یعنی کہ دوسرے دن فون کریں اگر ہم دوسرے دن کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہی جو انا کیا جاتا ہے کہ آج بھی یہ سارا کیونکہ گھنٹا گھنٹا تو یہ فون پکی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جب بھی آتی ہوں میں ایسا کرتی ہوں بجائے کہ میرے ساتھ ایسا چار پانچ بار ہوا تھا تو میں اس طرح کیا کرتی ہوں کہ میں ان کے پاس یہاں پر آ جاتی ہوں ساڑھے سات کے قریب کھڑی ہو جاتی ہوں پھر اسی وقت فیس تو فیس جو انا ان سے بات کر کے اگر یہ دیں تو اپوائنٹ میٹھ ہمیں مل جاتی ہے کہ آپ جی دس بجے گیارہ بجے دو بجے تین بجے اس طرح کی ٹائم سے جو انا آپ آ جائیں ٹھیک ہے بہتر یہی تھا تو آج بھی اسی سلسلے میں میں نے کہا جا کے خود اپوائنٹ میٹھ لیتی ہوں آپ میں اندر جاتی ہوں آج ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے کیا ہوتا ہے یہ پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہمیں اپوائنٹ میٹھ ملی یا کے نہیں ملے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا یہاں پہ آنے کا فائدہ ہمیں آج ہوا یا کے نہیں کیونکہ میرے آگے چار لوگ کھڑے تھے اور پانچوان نمبر میرا تھا اور میرے پیچھے تین لیڈیز اور کھڑی تھی ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو چار سامنے کھڑی ہیں وہ آگے گئے ہیں تو ان کو یہی کہا گیا کہ آپ کے لیے آج کوئی یہاں پہ اس سرجی میں ڈاکٹر نہیں ہے اور آپ کو دوسری سرجی میں جانا پڑے گا یعنی کہ یہاں سے دور جانا پڑے گا ویسٹ برامیٹ میں جانا پڑے گا یا کسی اور سرجی کا وہ نام بتا رہے تھے ٹھیک ہے انہوں نے بولا کہ بھئی ہم رجسٹرڈ یہاں پہ ہیں ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ہمیں یہاں پر ملنی چاہیے کیونکہ پہلے یہی ہوتا ہے کہ جب ہم آتے ہیں یہاں پر نہ ساڑھ ساتھ بجے آ جاتے ہیں کیوں میں لگ جاتے ہیں یہ اوپن کرتے ہیں تو ہم جیسے فون کول گھر سے بیٹھ کر ہم کریں گے تو اسی وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب یہ اٹھاتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ یہاں پر جا کرنا ہم اپنی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں لیکن انہیں یہاں پر آنے کا بھی فائدہ آج نہیں ہوا انہیں بولا گیا کہ کوئی نہیں ہے جب اس لیڈی نے بتایا ہاں بھی بتاؤ ہم آپ کو پرابلم کیا ہے جو اپوائنٹمنٹ دے رہی ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کو پرابلم کیا اس نے کہا پرابلم میری یہ ہے کہ تین ویک سونے لگی ہیں مجھے اتنی شدت سے کف ہے کہ رات کو میں سو نہیں سکتی ہوں اور دن میں بھی میری یہی کنڈیشن ہے کہتی ہے کہ کف کا تو علاج نہیں کہ آپ پانی کھلا پی ہو ٹھیک ہے جو بھی ہے تو اگر آن جانا ہی ہے آپ نے دوسری سرجی میں جانا ہے اس نے کہا کہ نہیں جب چاروں کے ساتھ یہی معاملات ہوا تو پانچوا تو میرا تھا تو میں نے سوچ لیا آج میرے ساتھ بھی یہی ہی ہونا ہے تو اس نے مجھے بھی یہی بولا کہ آپ کے لئے بھی آج کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ فردر اگر آپ یہی پیچھاتے ہیں تو آپ منڈے کو آپ صبح ہمیں کول کریں ٹھیک ہے میں نے کہا کول کا یہ فیدہ ہوگا آپ کو کہ آپ فون اٹھائیں گے نہیں اور میرے لئے نقصان ہوگا کہ میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا فون پر بیٹھی رہوں گی تو بہتر ہے میں نے تو اسے کلیر کٹ کہا کہ میں اسی طرح منڈے کو آ کر یہاں پر بیٹھ جاؤں گی ٹھیک ہے کھڑی ہو جاؤں گی اور میں نے اپوائنٹمنٹ اپنی اسی سرجری میں لینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم دیکھیں یہ ریجسٹرڈ یہاں پہ ہیں اور ہمارا ڈاکٹر یہاں پہ ہے ہماری سچویشن وہ سمجھتا ہے جب ہم دوسری جگہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہی چیز ہے تو پھر وہاں پہ ہمارے لئے تھوڑا سا مسئلہ بھی بنتا ہے تو دور بھی ہوتا ہے جبکہ یہ نزدیک ہے اب میں بیٹھ گی میں کہاں دیکھو پشلو کا حال بے چارو کا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بچی بھی تھی سکول کی بچی بھی تھی تو اس نے کہا بھئی ہاں اس کو بھی کف ہے یہ ہے وہ خیصارا تو وہ کہنے لگی کہ آپ یہاں پہ تو نہیں ہے آپ جو اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو دوسری سرجری میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج یہ ہمارے ساتھ جو اگر معاملہ ہوتوے ہیں تو چلے کوئی نہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس میں بھی بہتری ہے تو ہاں مزے کی بات جب اس سے اس نے پوچھا نا کہ تجھے کیا ہے تو ایک تو میں نے اس چوٹ کے بارے میں دیفنیٹ جو ہیں ان سے یہ لکھوانا ہے سکین کیونکہ شدہ سے میں بتا چکے ہیں پہلے کہ مجھے پین ہے تو پین تو ٹونٹی فور آوز رہتا ہے اس میں میں یوسٹ ہو گئی ہوں کیونکہ میں اپنے کام اپنے معاملات جاری رکھے ہوئے ہیں میں ایسے نہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھی ہوں کہ اپنی آنکھ کو لے کے میں بیٹھ چاؤں اس سے اکسسائز بھی ہوتی ہے خون بھی آپ کا جو ہے سرکل کرتا ہے اگر میں یہ درد لے کے بیٹھ چاؤں تو میری آنکھ ایک جگہ ہی یہ سٹک ہو جائے گی وینز جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں تو اینیوے جب اس نے پوچھا کہ تجھے کیا ہے تو کہنے لگی مجھے کف ہے وہ کہتی ہے کتنی ویک سے ہے کہتی ہے تین ویک سے ہے تو نہیں آرام آ رہا خا خا تو جب وہ میں نے کہا میری باری آئی تو کہتی ہے آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو میں نے کہا ہاں بھی اس کے علاوہ تو ہے کہتی ہے کتنی ویکس ہو گئی ہیں میں نے کہا اب ٹو پائی ویکس ہو گئی ہیں کیونکہ مجھے تو پانچ ویکس ہونے والی ہیں مجھے کف سے آرام نہیں آ رہا ہے تو ترہ ترہ کے ٹوٹکے بھی جو ہے نہ وہ کر چکی ہوں ٹوٹکے کرنا بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کیا کریں جب اتنی تے وہ ہوتی ہے نکاف ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نہ ہمیں کرنا پڑتا ہے ٹوٹکے کیا کیے ہیں ہلدی والا دودھ ہی پیتے ہیں ہم ہنی لے لیا دودھ پی لیا یا وہ کیا کہتے ہیں اجوین ویرہ کھالی قیوہ ویرہ بناکی گرین ٹی کا یہی کچھ ہوتا ہے تو بہرحال اینیوے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے سب کو کچھ رکھے سب کو عباد رکھے ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتی ہوں دعائیں دیتی رہوں گی جب تک ہم زندہ ہیں بھئی ایک دوسرے کے لیے اللہ سبحانتہ اللہ ہمیں دعا کرنے والا دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین تو اب کیا کریں یہی زندگی ہے چلیں آپ کو ویو دکھا دیتی ہوں کہ اپورنٹ میٹ تو نہیں ملی اب ویو دیکھ لیں ماشاءاللہ سے الحمدلہ سے یہ سامنے مسجد ہے بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں خوبصورت سا ویو جو ہےنا دیکھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی بنائی کو سلامت رکھے تاکہ ہم جو ہےنا اچھے اچھے ویوزنا دیکھ سکے آمین سم آمین موسیقی 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 چلیں جی اب جو اپنی فلائٹ ہے نا وہ اب گھر کی طرف واپس جا رہی ہے کیونکہ اپنا کام تو ہوا نہیں خموشی والا ویو دیکھیں بھئی کیونکہ گلہ اتنا سخت دکھ رہا ہے نا تو خموش نظارہ جی وہ بات جو آپ سے میں کر چکی ہوں راستے میں آتے ہوئے بتا چکی ہوں کہ ہم سب کو آج اپوائنٹمنٹ نہیں ملی تو اس میں غصہ بھی نہیں آیا کیونکہ ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ہمارا کام نہیں ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے تو چلیں کوئی نہیں اللہ پاک جو ہے نا اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائیں گے آمین سم آمین تو اب جو ہے نا میں گھر میں آگئی ہوں اور آپ کو میں ایک قصہ سمالے لگی ہوں آج آج کا جو قصہ ہے وہ ہے ایک میاں اور بیوی کے درمیان اب ہوتا کچھ جو ہے کہ کسی گاؤں میں نہ ایک میاں بیوی اپنے تین بچوں کے ساتھ نہ اپنی بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نہ اتنے زیادہ امیر ہوتے ہیں نہ ہی غریب ہوتے ہیں درمیانہ سا جو ہے نا یعنی کہ ان کا گزر بسر جو ہے نا اچھا ہو رہا ہوتا ہے میاں جو ہوتا ہے وہ سرکاری منازم ہوتا ہے سرکاری کام سرکاری جو ہے نوکری وہ کرتا ہے بچے پہلے ان کے چھوٹے ہوتے ہیں پریمری سکول میں جاتے ہیں پھر میڈل سکول میں جانے لگتے ہیں جب ہائی سکول کی باری آتی ہے تو ان کے لئے نا گاڑی ویرا کا بندبست کیا جاتا ہے کیونکہ جو ان کا بڑا ہائی سکول تھا وہ ان کے گاؤں سے نا تھوڑا دور پڑتا تھا اور تین بچوں نے جب جانا ہوتا ہے تو اچھی خاصی ان کی جو ہے نا منتلی جو ہوتی ہے گاڑی کی وہ بھی ان کی بن جاتی اور پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے یہ جتنے پیسے ہم دیتے ہیں گاڑی والے کو انہی میں سے تھوڑے سے اور پیسے ڈال کے نہ ہم بڑا نہ سے چھوٹا سا گھر جو ہے نا ہم لے لیتے ہیں کرائے پہ وہاں پر جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو کسی اچھے سکول میں داخل بھی کروا دیں گے اور ساتھ ہی ان کا جو ہے نا وہ سکتا ہے مدرسہ بھی ہم ایسا گھر دیکھیں گے جہاں سے مدرسہ اور سکول دونوں نا نزدیک نزدیک ہوں ہمارے گھر کے تو دونوں پھر فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کا گھاؤں میں گھر تھا جہاں پر وہ رہ رہے تھے پہلے رہش پذیر تھے وہ گھر ان کا اپنا تھا انہوں نے وہ گھر بیچا نہیں دوسرا گھر چھوٹا سا جو گھر ہے نا خوبصورت سا انہوں نے شہر میں لے لیا اب وہ وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں جو آدمی ہے وہ تو صبح کام پہ چلا جاتا اور جو عورت ہے نا وہ کیا کرتی صبح صورے جو ہے نا وہ اٹھتی پہلے جو ہے نا ایسا کرتی کہ بچوں کو وضو برا کرواتی بچوں کو یونی فارم پیناتی اور ان کو مدرسے چھوڑنے کے لیے جاتی کیونکہ پہلے یہ نہیں کہ پہلے وقتوں میں ایسا تھا کہ اب بھی ایسا ہے کچھ جگہوں پار کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ صبح صویرے سکول جانے سے پہلے بچوں کو مدرسے بیجا جاتا ہے آج کال تو یہ ہو گیا ہے کہ بچے جو ایک ٹائم جاتے ہیں سکول سے آنے کے بعد لیکن پہلے یہ تھا جیسا ہم نے بھی پڑا ہے کہ ہم جو اینا سکول جانے سے پہلے جو اینا اپنے مسجد کا سبق جو اینا سپارہ پڑھنے جاتے پھر واپس آ کر جو اینا سکول کا جو اینا جانا ہوتا تھا ہمیں تو اسی طرح وہ بھی کرتی کہ بچوں کو صبح ارلی مورنگ اٹھاتی وضو برا کرواتی جی وہ بات جو آپ سے میں کر چکی ہوں راستے میں آتے ہوئے بتا چکی ہوں کہ ہم سب کو آج جو اینا اپوائنٹمنٹ نہیں ملی تو اس میں غصہ بھی نہیں آیا کیونکہ ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اگر کوئی ہمارا کام نہیں ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے تو چلیں کوئی نہیں اللہ پاک جو اینا اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائیں گے آمین سمامین تو اب جو اینا میں گھر میں آگئی ہوں اور آپ کو میں ایک قصہ سنالے لگی ہوں آج آج کا جو قصہ ہے وہ ہے ایک میاں اور بیوی کے درمیان اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ کسی گاؤں میں نہ ایک میاں بیوی اپنے تین بچوں کے ساتھ نہ اپنی بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نہ اتنے زیادہ امیر ہوتے ہیں نہ ہی غریب ہوتے ہیں درمیانہ سا جو ہے نہ یعنی کہ ان کا گزر بسر جو ہے نہ اچھا ہو رہا ہوتا ہے میاں جو ہوتا ہے وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے سرکاری کام گئے سرکاری جو ہے نوکری وہ کرتا ہے بچے پہلے ان کے چھوٹے ہوتے ہیں پریمری سکول میں جاتے ہیں پھر میڈل سکول میں جانے لگتے ہیں جب ہائی سکول کی باری آتی ہے تو ان کے لیے نہ گاڑی ویرا کا بندبست کیا جاتا ہے کیونکہ جو ان کا بڑا ہائی سکول تھا وہ ان کے گاؤں سے نہ تھوڑا دور پڑتا تھا اور تین بچوں نے جب جانا ہوتا ہے تو اچھی خاصی ان کی جو ہے نہ منتلی جو ہوتی ہے گاڑی کی وہ بھی ان کی بن جاتی آپ پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے یہ جتنے پیسے ہم دیتے ہیں گاڑی والے کو انہی میں سے تھوڑے سے اور پیسے ڈال کے نہ ہم بڑا نہ سے چھوٹا سا گھر جو ہے نہ ہم لے لیتے ہیں قرائے پہ وہاں پر جو ہے نہ ہم اپنے بچوں کو کسی اچھے سکول میں داخل بھی کروا دیں گے اور ساتھ ہی ان کا جو ہے نہ وہ سکتا ہے مدرسہ بھی ہم ایسا گھر دیکھیں گے جہاں سے مدرسہ اور سکول دونوں نہ نزدیک نزدیک ہوں ہمارے گھر کے تو دونوں پھر فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کا گاؤں میں گھر تھا جہاں پر وہ رہ رہے تھے پہلے رہش پذیر تھے وہ گھر ان کا اپنا تھا انہوں نے وہ گھر بیچا نہیں دوسرا گھر چھوٹا سا جو گھر ہے نہ خوبصورت سا انہوں نے شہر میں لے لیا اب وہ وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں جو آدمی ہے وہ تو صبح کام پہ چلا جاتا اور جو عورت ہے نہ وہ کیا کرتی صبح و سویرے جو ہے نہ وہ اٹھتی پہلے جو ہے نہ ایسا کرتی کہ بچوں کو وضو برا کرواتی بچوں کو یونی فارم پر ناتی اور ان کو مدرسے چھوڑنے کے لیے جاتی کیونکہ پہلے یہ نہیں کہ پہلے وقتوں میں ایسا تھا کہ اب بھی ایسا ہے کچھ جگوں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر صبح و سویرے سکول جانے سے پہلے بچوں کو مدرسے بیجا جاتا ہے آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ بچے جو ہے نہ ایک ٹائم جاتے ہیں سکول سے آنے کے بعد لیکن پہلے یہ تھا جیسا ہم نے بھی پڑا ہے کہ ہم جو ہے نہ سکول جانے سے پہلے جو ہے نہ اپنے مسجد کا سبق جو ہے نہ سپارہ پڑھنے جاتے پھر واپس آ کر جو ہے نہ سکول کا جو ہے نہ جانا ہوتا تھا ہمیں تو اسی طرح وہ بھی کرتی کہ بچوں کو صبح و ارلی مورنگ اٹھاتی وضو برا کرواتی اسی طرح وہ عورت بھی ایسے ہی کرتی کہ ان کی ماں جو ہے نہ صبح و سورے اپنے بچوں کو اٹھاتی یونی فارم پہناتی ان کو مدرسے چھوڑ کر آتی اور آ کرنا بچوں کے لیے ناشتہ ویرہ جو ہے نہ وہ تیار کرتی ساتھ ہی جو ہے نہ سکول کا یونی فارم بھی وہ ریڈی کر دیتی تاکہ بچے جیسے ہی آتے ہیں ان کو یونی فارم پہناوں گی اور ساتھ ہی ناشتہ کروا کے ان کو سکول چھوڑا ہوں گی ایسا ہی وہ کرتی بچے واپس آتے ناشتہ کرواتی سکول کا یونی فارم پہناتی ان کو سکول جلدی جلدی چھوڑ آتی جب چھوڑ کر آتی گھر والا بھی اٹھ جاتا اس کو ناشتہ ورہ دیتی پھر کیا کرتی کہ جب وہ چلا جاتا تو وہ خود ناشتہ نہیں کرتی تھی خود نہیں کرتی تھی بلکہ کیا کرتی کہ ماں تھی نہ اور جو دیا اس میں تھوڑا ایسا ہم میں لالچ آ جاتا ہے ہم جو عورتیں ہیں نا کہ ہم یہ بھی کام نپٹا لیں یہ بھی نپٹا لیں یہ بھی نپٹا لیں تو ناشتے کو ہم بھول جاتے ہیں ابھی ما شاء اللہ سے ایک بات بتاؤں کہ باہر بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ بارش بھی لگی ہے ابھی وہ بھی ویو کروا دیتی ہوں پھر سار سار یہ قصہ بھی جاری رکھتی ہوں ما شاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے زور کی بارش لگی ہے بڑے زور کی ایسا ہے ایسا بھی ہوتا ہے جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جب بارش نہیں ہوتی ہے سوکی جو خانتی سٹاٹ ہو جاتی ہے نا یہ جو کف ہوئی رہا ہے سب کو لگی ہوئی ہے دیز دیز تو اللہ کرے یہ جو بارش ہوئی ہے جن سے ان کو ایپونٹ میں اتنے ملی ہے جن کو یہ تھا نا کہ ہمیں کف لگی ہوئی ہے بہت ویک سے لگی ہے اب دوسر یہ نکے جاری ہے نہیں رک رہی ہے تو ایسا ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اللہ کرے سب کو اللہ پاک جسے بھی بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ اتا فرمائے آمین کم آمین تو بڑا ہی جو ہے نا یہ دیکھیں تھنڈ نہیں ہے کیونکہ گرمی ہے نا تو بارش جو ہے نا یہ شام کا ٹائم ہے پانچ بار کے بیس منٹ ہوئے ہیں تو دیکھیں بڑی تین بارش جو ہے نا سٹارڈ ہو گی ہے تو ہاں جی آپ سے جو ہے نا میں وہ بات کر رہی تھی قصہ بیان کر رہی تھی کہ وہ جو ہم عورتیں ہوتی ہیں نا ہم میں تھوہا سا یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے کام لٹا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں لیندین کر لیں آگے پیچھے آنا جانا ہے سارا کچھ کر لیں تو ناشتے کو نا ہم بیچ میں سے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی وہ جب واپس آتی نا تو بچوں کے کپڑے جو ہوتے وہ مسجد والے وہ اٹھا کرنا وہ ایک سائٹ پہ رکھتی تاکہ بچے جب واپس آئیں گے تو پھر ان کو دوبارہ مسجد میں بھی جانا ہوگا وہ بھی رکھتی جو سکول والے جو ہے نا یعنی کہ گھر میں جو کپڑے انہیں پہنے تھے وہ جو ہے نا اٹھا کرنا وہ بھی ایک سائٹ پہ رکھتی پھر اپنے برطن ویرہ اٹھاتی ان کو نواش کرتی کپڑے ویرہ جو بگو کا رکھے ہوتے ہیں بچوں کے اپنے وہ بھی دھونا شروع ہو جاتی یہ سارا کام نپٹا کے نا پھر وہ جھاڑو پوچ پہ جائے جھاڑو پوچا جو ہوتا ہے نا وہ بھی شروع کر دیتی تو اسی آواز میری آپ کو خراب آئے گی کیونکہ جو گلے کی خرابی ہے نا اس سے میرا جو آواز ہے نا وہ بھی تھوئی سی چینج ہے تو چلیں گزارہ کیجئے گا تو پھر وہ کیا کرتی کہ جب دن آتا نا یعنی کے نا آفٹرنون میں وہ نا اپنا کیا کرتی کہ دوپیر کا کھانا جب وہ کھاتی نا تو اسی میں اس کا وہ یہ کہتی اب میرا ناشتہ بھی نا اسی میں ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب کھانا کھا دی اس نے کھانا کھانے کے بعد اب ٹائم دیکھتی ہے تو بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ کیا کرتی ہے بچوں کے لیے نا پھر وہ کھانے کا انتظام کرتی ہے کہ بچے میرے سکول سے آئیں گے تو جلدی جلدی ان کو کھانا کھلاؤں گی پھر ان کو سکول کا یونی فارم جو ہوتا ہے وہ پیناؤں گی سپارہ ورہ دے کرنا ان کو مسجد چھوڑنے کے لیے میں دوبارہ جاؤں گی ایسا ہی کرتی ہے بچوں کو لینے کے لیے جاتی ہے بچے جب گھر آتے ہیں کھانا اس نے پہلے سے ریڈی کیا ہوتا ہے بچوں کو جلدی جلدی آت مو دھلا کرنا کھانا ان کو دیتی ہے ان کی مدد کرتی ہے کھانے میں پھر بچوں کو دوسرا یونی فارم پین آتی ہے سپارہ اٹھاتی ہے بچوں کے ساتھ مسجد چلی جاتی ہے ان کو چھوڑنے کے لیے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا بچے جب وہاں پر وہ پڑھتے ہیں سبق یہ گھر واپس آتی ہے گھر آ جاتی ہے جب گھر آتی ہے تو جو آدھا پونہ گھنٹا یعنی کہ وہ آنے جانے بھی اس کا لگ گیا ہے اب گھر آ گئی ہے اب اس نے کیا کرنا ہے اب رات کا جو ہے نا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اب کیا کروں اب میں رات کا جو ہے نا میں نے بچوں کا کھانا پہ تیار کرنا ہے گھر والا بھی آ جائے گا خود بھی اس نے کھانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی کہ وہ کھانا پکانا شروع کر دیتی اور ساتھ ہی بچوں کے جو ہے نا یہ کپڑے بھی رکھ دیتی کہ بچے جو سکول والے کپڑے انہوں نے اتارے تھے وہ سیٹ کر کے رکھتی کہ بچے دوبارہ یہ جو ہے نا کل پہن کے جائیں گے ٹائم ہو جاتا ہے بچوں کے آنے کا جاتی ہے بچوں کو لے کر آ جاتی ہے ان کو چینج ویرا کرواتی ہے یونی فارم جو انہیں مسجد کا پہنا ہوتا ہے وہ الگ سے رکھتی ہے پھر کیا کرتی ہے کہتی ہے اب چلو کہ رات کا کھانا کھانے سے پہلے نا پہلے آپ مجھے دوانا مسجد کا سبق جو ہے نا سناو کہ آپ نے کیا کہ یا صبح جب آپ گئے تھے کہ کتنا پڑا تھا اور ابھی آپ گئے ہیں کتنا پڑا ہے صبح آپ نے کون سا سنانا ہے وہ جیدی کہ سبق جو ہے نا یاد کروانے میں بچوں کی نا ہیلپ کرتی اس کے بعد جو ہے نا وہ مسجد کے سپارے کپڑے ویرا ایک سیڈ پہ رکھ دیتی کہ صبح بچوں نے لے پہن کر جانے ہیں اب وہ کہتی چلیں بھی اب سکول کی باری آگئی ہی اب سکول والا جو ہے نا سارا وہ نکالو نساب کہ میں آپ کو وہ بھی یاد کروا دوں اور آج کیا کیا آپ کو کون کون سا جو ہے نا سبق ویرا ملا ہے کیا کچھ جو ہے نا آپ نے پڑا ہے ان میں بھی اس کی ان کی مدد کرتی وہ کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتی کہ ان کے بیگ ویرا کہتی آپ بیگ ویرا بند کرو اور اپنے کپڑے ویرا اٹھاؤ اور خود بھی انہیں کہتی وہ ایک جگہ پہ سیڈ پہ رکھ دیتی چلیں بھی اب کھانا کھاتے ہیں رات کا کھانا بچوں کو کھلاتی پھر بچوں کو سلانے کے لیے انہیں کہہ دیتی آپ سو جاؤ جب بچے سو جاتے تو وہ کیا کرتی برطن ویرا واش کرتی گھر والا آ جاتا اس کو بھی کھانا ویرا دیتی پھر دروازے ویرا سارے وہ دھیان سے بند کرتی ٹھیک ہے اپنا خود کھانا کھاتی راحت ہو جاتی اور دن میں بھی جو ہے نا ان کاموں کے علاوہ جو لین دین آگے پیچھے آنا جانا یعنی کہ گھر کا جو سودہ صلق ہے یہ سارا جو ہے نا اس کے ذہن میں ہوتا کیا چیز نہیں ہے کیا لے کر آنی ہے یہ ان کے سافت سترائی کے علاوہ اور بھی باقی کام جو ہوتے ہیں نا وہ بھی انجام دیتی تھی تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں نا تھوڑی سی ایک نا کوئی بات ہو جاتی ہے تو ناراض ہو کے وہ نہیں جاتی ناراض ہو کے نہیں جاتی برہت تھوڑا تنہ وہ اس لیے جاتی ہے غصہ ہو کر کہ دیکھیں اس نے کیوں وہ اس کا گھر والا کہتا ہے ہاں بھئی میں تو صبح صبح کام پہ جاتا ہوں تو کرتی کیا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے اس نے کہا ہاں میں کرتی کیا ہوں ٹھیک ہے نا اس نے کیا کیا کہ ایک دن نہ وہ اپنے میکے کو چلی جاتی ہے بچے اس کے پاس چھوڑ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں اور آپ کیا کرتے ہو چلی جاتی ہے کہتا ہے ہاں تو ایسی بات کرتی ہے کہ میں بچوں کو صبح نہیں سکتا ہوں جب وہ چلی جاتی ہے مہینے بار کے لیے چلی جاتی ہے وہ کہتی ہے اچھا میں ایک مہینے تاک نہیں آؤں گی اب بچے اس کے پاس ہو گئے ہیں صبح صورت جب بچوں نے اٹھنا تھا مدرسے کے لیے یہ خود بھی سویا رہا بچے بھی سوئے رہے بچے سکول کے لیے بھی لیٹ ہو گئے کیونکہ جب یہ اٹھا تو مدرسے کا ٹائم تو جا چکا تھا اور سکول بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتا تو خود وہ کام سے لیٹ ہو جاتا اس نے یہی کہا کہ چلے آج آپ چھوٹی کر لیں اب چھوٹی ایک طرف سے نہیں ہوئی سکول سے بھی ہوگی مدرسے سے بھی ہوگی اور سکول والوں نے بھی جو ہے فون کر دیا کہ بچے آج آپ کے نہیں پہنچے ہیں مدرسے والوں نے الگ سے کر دیا کہ بچے آج کیوں نہیں پڑھنے کے لیے آئے اب وہ شام کو دیر سے گھر پہ آتا ہے گھر میں کھانا بھی پکا ہوا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وائف تو وہاں پہ اب ہوتی نہیں ہے جو گھر کے سارے کام سارا نجام دیتی تھی اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گھری میں تھوڑا بہت جو ہے بچوں کے لیے بناتا ہے پھر رات کو سوتا ہے تو کہتا ہے صبح جو ہے میں آپ کو مدرسے چھوڑنے جاؤں گا جب مدرسے کے لیے میں تو خود لیٹ ہو جاؤں گا پھر اس کی اپنی چھوٹی ہو جاتی ہے دوسرے دن اپنی چھوٹی ہو جاتی ہے تیسرے دن بھی ایسا افتہ دو افتے ایسا کبھی بچوں نے چھوٹی کر لی کبھی اس نے کر لی یہ سلسلہ چلتا رہا آخر کار اس کی نوکری والوں نے بھی کہا جہاں بھروکان کرتا تھا کہ بھئی آپ نے ہار روز یہ سسٹم بنا لیا ہے تو ہمیں کوئی اور بندہ رکھنا پڑے گا بچوں نے کپڑے بھی گندے پینے ہوتے سکول سے بھی کمپلین آگئے کہ بچے آپ کے یونی فارم پراپر پین کر نہیں آ رہے گئے کسی بچے کے پاس کوئی کاپی نہیں ہے کسی کے پاس پینسل نہیں ہے یعنی کہ وہ اپنے چیزیں میں پراپر نہیں لا رہے بچوں کو سبق بھی یاد نہیں ہوتا ہے تو ہم بچوں کو نکال دیں گے جب ایسی سیچویشن ہو گئی تو اس نے کیا کیا کہ کہتا ہے کہ شرمندہ تو تھا ہی لیکن اس نے کہا کہ چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک نہ کھانا پکانے کے لیے نہ کچن کے لیے خان ساما رکھ لیتا ہوں ایسا ہی اس نے کیا ایک خان ساما رکھی جو کچن کا کام سبالتی کھانا ویرا بناتی بچوں کے لیے نہ اس نے ایک آیا رکھ لی یعنی کہ بچوں کو مدرسے چھوڑنا ہے سکول چھوڑنا ہے اور سکول سے واپس جب وہ آ جائیں تو ان کو جو ہے پھر جو ہے نہ کرنا ہے کہ تھوڑا وہ سبق ویرا یاد کروانا ہے اور تیسرا جو ہے نہ اس نے کپڑے ویرا دھونے کے لیے دھو بھی رکھ لیا چوتھے نمبر پہ نہ گھر کی صفائی ویرا کے لیے نہ خادم یعنی کہ کنوکو رکھ لیا پانچوے نمبر پہ اس نے نہ ایک گھر کی نگرانی کے لیے دروازے ویرا رات کو بند کر دے اگر میں رات کو لیٹ سے آتا ہوں تو دور ویرا یعنی کہ وہ گیٹ ویرا کھولے گا بند کرے گا اس نے ایک نا چوکیدار رکھ لیا اب ایک رات وہ آپس آتا ہے دیر سے تو دیکھتا ہے کہ جو چوکیدار ہے نا اس کا گیٹ کھولا ہے چوکیدار سویا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کھانا بھی جو خانسامہ بناتی تھی دو دو تین تین دن کا بنا دیتی ایسے ہی وہ کرتی گھر کی صفائی بھی نہ کرتی کپڑے دھونے والا بھی کوئی کپڑے دھو دیتا کوئی نہ دھوتا جو آیا تھی نا اسی طرح کرتے کرتے نا اس کا گھر کا اتنی زیادہ فوج رکھنے کے باوجود بھی گھر کا نظام بگڑتا چلا گیا یعنی کہ بگڑ گیا تھک ہار کر وہ جاتا ہے اپنی وائف کے گھر اس کی منت سماجت کرتا ہے تو کہتا ہے اتنی زیادہ فوج رکھنے کے باوجود بھی میں اپنے گھر کو نہیں چلا سکا جو ایک تن تنخاج عورت چلاتی ہے اس کو احساس ہو گیا اس نے کہا کہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا کہ میں کام پہ جاتا ہوں اب مجھے پتا چلا کہ تو ایک اکیلی عورت ہو کر گھر کو کیسے سبھالتی ہو جو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر کو کیسے سبھالتی ہیں یعنی کہ آنا جانا گھر کا خیال میمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کا خیال رکھنا روٹی ویرہ بنانا بچوں کا خیال رکھنا مدرسے کا سکول کا گھر کی ٹوٹ پھوٹ کوئی ہو گئی ہے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے اس کے بارے میں سوچنا یہ سارا کچھ اگر گھر میں کوئی میمان آ رہے ہیں تو گھر والا تو چیزیں لا کر دے گا باقی جو مینج کرنا ہے بچوں کو تیار کرنا ہے ساری چیزیں بنانی ہے برطند ہونے ہیں میمانوں کا کیسے بیٹھنا ان کے پاس کیا کیا باتیں کرنی ہے سب کو یعنی کہ خوش رکھنا ہے یہ کیسے کیسے یہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گھر میں اگر آپ کے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے تو آپ ان کی قدر کریں اور یہ سوچیں کہ وہ دن بار اگر گھر پہ ہیں تو کتنے کام سر انجام دیتی ہیں خصوصی طور پر میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو مجوکے ہیں یہاں پر عورت کی زنگی بہت ہی ہارڈ ہے کہ یہاں پر نہ صرف یہ کام سر انجام دیتی ہے بلکہ گھر کے پینٹ ویرا کرنا گھر کے جو بھی یعنی کہ کام ہے نا گروسی ویرا بھی عورت خود لے کر آتی ہے یہ بھی وہ سوچتی ہے چلے بچے تو گھر سکول چھوڑ کر آئی ہوں اب میں یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کام کر لوں تو بہت یہ سبق عموض قصہ ہے تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اب اسی قصے کے ساتھ جو ہے نا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات امیشہ کی طرح کہ مشکل وقت میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کیونکہ جہاں پر انسان کا ہنسلہ ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنی فیملی کا دھیروں خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ بلاگ میں خوبصورت سا ویو لے کر آنگی خوبصورت سا قصے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت بشرت زنگی اللہ حافظ